بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کافلہ سفر کر رہا تھا اور دورانے سفر ان کا غزر ایک اندھیری سرونگ سے ہو رہا تھا اچانک ان کے پیروں میں کنکریوں کی طرح کچھ چیزیں چوب ہیں اس کافلے میں شامل کچھ لوگوں نے اس خیال سے ان چوبنے والی چیزوں کو کنکرییں سمجھ کر اٹھا لیں کہ ہمارے پاؤں میں لگی ہیں ہمیں تو تکلیف پہنچ گئی کسی اور کو نہ لگیں اور ان کو کوئی پرشانی نہ ہو اور نیکی کی خاطر اٹھا کر جیب میں رکھ لیں کچھ لوگوں نے زیادہ اٹھا لیں تاکہ زیادہ نیکی حاصل کر سکے تو کچھ نیک کم اور کچھ لوگ اس کافلے میں ایسے بھی تھے کہ انہوں نے بالکل بھی زہمت نہیں کی اٹھانے کی جب وہ کافلے کے لوگ سرونگ سے باہر نکلے تو وہ سب یہ دیکھ کر حیران تھے کہ جو کچھ انہوں نے کنکرییں سمجھ کر اٹھائے تھے وہ سب کنکرییں نہیں بلکہ بہت ہی قیمتی ہیرے تھے جنہوں نے زیادہ اٹھائے تھے وہ لوگ زیادہ مالہ مال ہوئے اور ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی جنہوں نے کم اٹھائے وہ پچھتا رہے تھے کہ زیادہ کیوں نہیں اٹھائیں اور جنہوں نے بالکل نہیں اٹھائیں وہ سر پکڑے بیٹھے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم نے بھی کچھ اٹھائی ہوتی دنیا میں زندگی کی مثال اس اندھیری سرونگ جیسی ہے زندگی وہ اندھیری سرونگ ہے جو نیکی اور کنکریوں کی طرح جو بظاہر مشکل تو لگ رہی ہیں ہمارے پیروں کو چوب رہی ہیں لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے اس زندگی میں جو نیکی ہم کریں گے وہ آخرت میں ہیرے کی طرح قیمتی ہوگی اور اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے دو چار مشکلات اٹھائی ہوتی کچھ نیکیاں اور کمائی ہوتی اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلید چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں